بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں کمرہزاد ہوں آپ مارا یوٹیوب فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں کمرہزاد موٹرز دوستو آئی نومبر کی تیرہ طریقہ پیل کا دن ہے بہت جی خوبصورت گاری کا آپ کو ریویو دیخائیں گے آئی گاڑی ہے ہمارے پاس 1.3 300 سی سی ٹوٹر کرولا مارڈل ہے اس کا دولر گیارہ پٹا باران جس کا انٹیئر ایکسٹیئر اس کی ڈیمانڈ اور اس کی تمام معلومات آپ دوستو سے ہم شیئر کریں گے آپ سے بزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ انٹر دیکھنا ہے کیونکہ جب آپ ویڈیو سکیپ کر دیتے ہیں تو معلومات رہ جاتی ہے پھر آپ کال کر کے پوچھنا ہے کہ گاڑی کا مارڈل کون سا ہے گاڑی کے ڈیمانڈ کا ہے جب آپ ویڈیو پوری دیکھیں گے تو اس گاڑی کے مطلق تمام معلومات آپ دوستو سے ہم شیئر کرتے ہیں دوستو ہمارے چینل کا ایک ہی مقصد ہے اچھے سے اچھے گاڑی کم سے کم پرائس میں آپ دوستو کو پروائیڈ کرنا آپ مارے چینل پر گاڑی سیل کر سکتے ہیں پرچیز کر سکتے ہیں گاڑی کے ساتھ گاڑی ایکچینگ کر سکتے ہیں اور گاڑی ٹائم پر لے سکتے ہیں جو لوگ چینل پر پہلی بار آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیلے ایکن کو پریس کر لیں تاک نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن بروقت آپ کو محصول ہو سکے ایس بوک پیج یا کمر ازاد موٹرز تو چلتے ہیں دوستو آئے کی خوبصورت گاڑی کریمی دکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو گاڑی کا ریویو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے فرنٹ پروفائل سے فرنٹ پروفائل آپ گاڑی کی دوستو دیکھ سکتے ہیں اگر اس گاڑی کے ٹچنگ کی بات کریں تو اس کا چھت اور پلر جو ہے وہ اپنے جنون کنڈیشن میں ہے باقی گاڑی کو آفٹر مارکیٹ ریپیڈ کیا گیا ہے شاور کیا گیا ہے اسلامباد کے شیشن دوستو اس گاڑی کی آر جی ڈبل وان نائن اگر کاغذات کی بات کریں تو ٹوٹل کاغذات انہوں کے پاس موجود ہیں گاڑی کا کوئی ٹوکن وغیرہ بکایا نہیں ہے کاغذات بلکل جنون حالت میں ہیں بانر کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہیں بلکل نیٹر کلین ہے ایڈلائن ایڈلائن ایڈلوجن ملوم کے ساتھ اس گاڑی میں انسٹال کی گئی ہیں فاغل ایڈس کو اس گاڑی میں انسٹال نہیں کیا گیا ٹیئر کی بھی اچھی کنڈیشن ہے میل کاف جو کمبت کی طرف سے اس گاڑی میں انسٹال کیا گئے ہیں ایک سوپ چاندوی ایرپنڈا کا ٹیئر اس گاڑی میں انسٹال ہے جو تقریباً تھائٹی فائی پرسنٹ فورٹی پرسنٹ اس کے ٹیئر جو ہم دوستو ابھی تک چلنے والے ہیں فرانٹ سکرین جو بلکل سکریش لیس ہے دیو آلت میں ہے ابھی ہم دوستو دیکھ لیتے ہیں اس کا انجن کے اس کے انجن کی کیا کنڈیشن ہے وان پرنٹ تیری تیرہ سو سی سٹیٹ ویٹر کرولا جی ایلائی مرڈل دوزار گیارہ پٹ بارہ کا دوستو ہم آپ کو ریویو دکھا رہے ہیں فرانٹ پٹی جو بلکل اپنی جنون کنڈیشن میں ہے اپنی جنون پیٹ کے ساتھ موجود ہے رائٹ والا خپا جو کمپنی کی طرف سے جوڑ لگیا گیا تھا بلکل محفوظ ہے اپنی جنون کنڈیشن میں ہے لیٹ والا خپا بھی دوستو آپ کے سامنے ہے بلکل اپنی جنون کنڈیشن میں ہے وان پرنٹ تیری لیٹر کے انجن ہے دوستو اس گاڑی کا اور اونر کے مطابق اس کا انجن جو ہے بلکل ورکنگ کنڈیشن میں ہے انجن کے کسی پارٹ سے کام ہونے والا نہیں ہے گاڑی بلکل او کی حالت میں ہے بلکل کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے جو اندر سے جنون کنڈیشن میں ہے باہر سے اس کو شاور کیا گیا ہے سیڈ کی گاڑی پوری ہے گاڑی کی کوئی سیڈ ڈیمائی نہیں ہے اس چیز کی گارنٹی ہے اونر کی طرف سے تو ابھی ہم دوستو دیکھ لیتے ہیں اس گاڑی کا انٹیویو اس کے انٹیویو کی کیا کنڈیشن ہے دروازے کنڈیشن آپ کے سامنے ہے بلکل نیٹ اور کلین ہے کئی سے ڈیمائی نہیں ہے بلکل اچھی کنڈیشن میں ہے دوستو سیڈ کی کنڈیشن میں اچھی نظر آ رہی ہے اچھی پوشن کے ساتھ موجود ہے کئی سے ان کی پوشن جو ہے وہ خراب نہیں لگ رہی نیو حالت میں ہے بلکل مینول ٹرسلیشن ہے دوستو اس گاڑی کی ایلی ڈی جس کو آفٹر مارکیٹ اس گاڑی میں سٹال کیا گیا ہے جو تھوڑی سی ڈیمائی ہے بلکل اچھی کنڈیشن میں ہے چھت کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے دوستو بلکل نیٹ اور کلین ہے کہیں سے ڈیمائی نہیں ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا چھت جو ہے اپنی جنرل کنڈیشن میں ہے اور پیلر بھی اپنی جنرل کنڈیشن میں ہے باقی گاڑی کو آفٹر مارکیٹ ری پیٹ کیا گیا ہے دروازے کنڈیشن آپ دیکھ سکتا ہے جو اس کا بیک والا دروازہ ہے دوستو بلکل نیٹ اور کلین ہے بیک سیٹ کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہیں اچھی پوشن کے ساتھ موجود ہیں کہیں سیند کی پوشن جو ہے دوستو خراب نہیں ہے ابھی ہم دوستو دیکھ لیتے ہیں اس گاڑی کی بیک پروفائل فرانٹ کی طرح بیک سے بھی گاڑی جو ہے خوبصورت ہے کرولا کا بیٹ جیل اے کا بیٹ ٹویٹر کا لوگو جس کو کرومین ڈیزین کیا گیا ہے اسلام بات کی ریسٹیشن جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا لیفٹ پروفائل آپ گاڑی کی دوستو دیکھ سکتے ہیں بلکل لشک کڈیشن میں نظر آ رہی ہے یہ والی گاڑی ابھی ہم دوستو دیکھ لیتے ہیں اس گاڑی کا ٹرانک اس کے ٹرانک کی کیا کڈیشن ہے آپ کے سامنے ہے بلکل نیٹ اور کلین ہے کہ ہی سیٹ ایم ای نہیں ہے اپنے جنرل پینٹ کے ساتھ موجود ہے اور بیر سے ہم نے آپ کو بتا دیا کہ شاور ہے جو اس کا ٹرانک ہے یہ والی سیلہ دوستو آپ چیک کر سکتے ہیں جو لیفٹ والی سیلہ ہے بلکل اپنی جنرل کڈیشن میں ہے رائٹ والی سیل بھی آپ چیک کر سکتے ہیں جو کمید کی طرف سے جوڑ گیا گیا تھا بلکل محفوظ ہے اور ٹرانک کی کڈیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہلکا پھلکا کلر اترا ہوا ہے یہ اصل ٹر رکھنے اور نکالتے وقت یہ کلر در سے تھوڑا خراب ہو جاتا ہے سپی اٹیر بھی اچھی کڈیشن میں ہے کافی چلنے والا ہے ابھی تک اتنا گیا گزرا نہیں ہے تو ٹرانک وائز بھی گاڑی دوستو مرڈل کے صاحب سے بلکل اچھی کڈیشن میں ہے کیوں کہ اس کے ٹرانک میں بھی ہمیں کوئی ویک پر نظر نہیں آیا ابھی ہم اس کے اندر سے بات کریں گے ان سے مزید ڈیٹیل پوچھیں گے اور ڈیمانڈ پوچھیں گے کس گاڑی کی ڈیمانڈ کیا ہے اسلام علیکم اب کیا حال ہے جناب الحمدللہ ٹھیک ٹاک آپ سنائے بیٹی افسر ٹھیک ہو الحمدللہ ٹھیک ٹاک آپ سنائے خیر کریئے تھے جی بیٹا جی کام شام ٹھیک جا رہے چچو بلکل جناب الحمدللہ جناب سکندر اس جی ایل ای کے بارے میں یہ جی ایل ای گیرہ بٹا بارہ ہے نئی لائٹ میں اور اس کا جو سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ مالک موجود ہے اور اس کا ڈیمانڈ جو ہے ساڑھے بائیس کر رہا ہے صحیح باقی جو آفر آئے گی وہ سامنے کھڑے ہیں ان کو بلا لیں گے اگر کوئی جب آپ بزار سے فیادہ اٹھانا چاہتا ہے تو آج ہے ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ گاڑی جو ہے جاہت بلا کے دوں گا میکنیکل فیٹ ہے میکنیکل دیرو میٹر ہے ایسی بگارہ چالو ہے ایسی چالو سیل پوری ہیں پوری اندر سے سیلے ہیں اچھا ڈیمانڈ کیا بتایا اس کی ساڑے بائیس کی کہتا ہے دیروی تھوڑی سی مناسب کریں جلو کوئی آ گیا تو پھر مناسب بھی مناسب ہو جائے گا انشاءاللہ نمبر اپنا بول دیجئے گا صفر تین سو دو چیز سپنجھتر چودہ سنتالی جی بہت شکریہ جاچو میر بن آسا بھائی جی پہرے دوستو اندر سے ہم نے بات کے ڈیمانڈ ہم نے بتا دی ورس ایس نمبر سکرین پہ موجود ہے جو لوگ بھی اس گاڑی میں انٹرسٹڈ ہے ورس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کے ویڈیو اچھے لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں دوستو اب تک اتنا ہی آپ سے ملقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں کہ اپنے چینل کا بھی